تفسیر زیاء القرآن جلد نمبر پانچ تیسوں پارہ تعارف سورة التین بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورہ مبارکہ کا نام اتین ہے جو اس کا پہلا لفظ ہے اس میں ایک رکوع آٹھ آیتیں چونتیس کلمیں ایک سو پانچ حروف ہیں نزول جمہور علماء کے نزدیک اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ درست نہیں کیونکہ حاذ البالد الامین یہ امن والا شہر سے بلا اختلاف مکہ مراد ہے حاذہ کا اشارہ اس کی طرف اس وقت ہی درست ہو سکتا ہے جبکہ اس کا نزول یہاں ہوا ہو مدنی صورت میں مکہ کا ذکر حاذ البالد الامین سے کسی طرح مناسب نہیں مزامین بعض ان مقامات کی قسمیں کھا کر اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے جن کا تعلق علالعظم رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ہے پھر بتایا کہ ہم نے انسان کی آفرینش اس انداز سے کی ہے کہ سوری اور مانوی اعتبار سے یہ احسن الخلق اور اکمل الخلق ہے انسانی عظمت کا تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے دنیا کا کوئی فلسفی نفسیات کا کوئی ماہر عمرانیات کا کوئی استاد طبیعات کا کوئی معلم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا قرآن نے عظمت انسان کا جو نظریہ پیش کیا ہے جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو باقی سب متعیان دانش نادان بچوں کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر آتے ہیں انسان کو احسنی تکمیم کے لقب سے سرفراز فرمانے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ نوئے انسانی کے بعض افراد اپنے مقام رفیق اعتقاضوں کو پسے پشت ڈال لیتے ہیں اور نفس کے سفلی جذبات کی تسکین کے در پہ رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایسی پستیوں میں گرا لیتے ہیں جس سے مزید کسی پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا البتہ وہ لوگ جو خود شناس ہیں اپنی خداداد عظمتوں کے قدردان ہیں ایمان اور عمل سالے سے اپنے دامنے حیات کو معمور رکھتے ہیں ان کے لیے احساجر ہے جو کبھی پایاں پذیت نہ ہوگا اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد قیامت کی ضرورت اور اس کے برپا کرنے میں جو حکمت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب وہ احکم الحاکمین ہے تو اس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے اور ضرور آئے جب ہر شخص کو اس کے عمال کے مطابق جزا و سزا ملے اگر ساری عمر پھول کھلانے والا اور ہر سمت میں چراغ روشن کرنے والا اور ساری عمر کانٹے بونے والا اور اندھیروں کا بیوپار کرنے والا ایک ہی انجام سے دو چار ہوں تو اس سے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے کیا کوئی زیہوش اس ذات سے جو احکم الحاکمین ہے اس اندھیر گردی کی توقع رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں موسیقی